پیپلز پارٹی آپ تک کی عدالت میں ہمارے آپ کے مستقبل کے بہت بڑے لیڈر عظیم لیڈر نیا عظیم خان دولتانہ کا ہر احساس فرقوں دولتانہ سکران کرے نیا عظیم خان دولتانہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں وزرگوں زندن کے لوگوں السلام علیکم آج آپ سب نے مجھے بہت عدد خوش کیا ہے جیسا آپ نے میرا استقبال کیا مجھے اتنی عدد خوشی ہوئی کہ میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں آپ کی بھی ساری خواہشیں اسی طرح ہی بھوری کر دوں اس محصر میں اور ہوئی کم ہی نہیں سوائے کہ ہمارے بزرگ میرے دادا ہمیاریان میرے دادا ہمیاریان یہاں موجود نہیں باقی وہ سب خوشی ہیں یہاں موجود ہیں جو میں سوچ سکتا ہوں یہاں پر میں دوسرے علاقوں سے آنے والے مہمان خاص طور پر آقوانی صاحبان ملک ناوشیر صاحب اور ہمارے تمام آنک یونین کاؤنسلوں سے جو مہمان کے در پہنچے ہیں بہت ساروں کا خوشاندید کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے یہ میرا نکڈلڈ ہے یہ میرا گھر ہے یہ میرا نکڈلڈ ہے اور یہ جو شاندار استقبال کانداز آپ نے دیکھا ہے یہ صاحب ظاہر کرتا ہے کہ یہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں بیعظیم خان دولتانا بیعظیم خان دولتانا بیعظیم خان دولتانا میں یہاں سے لدن کا ناظر بنا اور بلکل محدود فانس میں رہتے ہوئے میں نے ان لوگ کی خدمت کی جب سے باری خدمت جو میں یہاں کی سمجھتا ہوں وہ ہے جو پہنسانہ ہمارا کانیج رکا ہوا تھا پانسانوں سے اب ان لوگ کا شکر ہے کہ اب اس کی بلڈنگ پوری تیار ہو گئی ہے اور وہ جو تعلیم کا ذریعہ ادھر ہمارے علاقے کے لیے بڑھے گا وہ میرے حساب سے سب سے بڑی خدمت ہوگی اسی سوچ کے ساتھ ہی میں اپنا سیاست میں ایک اگلا قدم رکھنے لگا ہوں اس الیکشن کا جو فیصلہ میں نے کیا سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ وہ میں نے کیوں کیا میں نے دیکھا کہ ہمارے فائنس ویہاری اور کرمپور کے علاقوں میں لگتے رہے بچھلے پانہ سام سے ہمارے گھر ہی کے لوگ ایم این اے بھی رہے وزیر بھی لہے یہ تو نہیں کہ ان کے پاس فائنس نہیں آئے یہ تو نہیں کہ ان کے پاس نوکری کے مواقع نہیں آئے سب کچھ آیا ہوگا اگر وہ سب کچھ ہمارے حصے میں نہیں آیا میں سمجھ سا ہوں کہ اس علاقے پر میرے بزرگوں کی وجہ سے بہت بڑا قرض میرے میرے اوپر آ چکا ہے یہ قرض میں نہیں ہوتارنا ہے میں تو انتظار کر لیتا مگر ہمارا علاقہ اور کتنی زیر انتظار کرتا یہ سوچ کے میں نے یہ قدم اٹھایا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سیڈ ایجسمنٹ کا مامنہ پورے ملک میں چلا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں میں بڑی امید میں تھا کہ یہ ہمارا الیکشن بغیر لڑائی کے پورا ہو جائے گا مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ ہم آج اس مور پر کھڑے ہوں گے کہ ہم آمنہ سامنا کریں میں ان کا بیٹا ہوں میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ان کی منت کرنے میں میرے بزرگ ہیں میری عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی کہ میں سو بار ان کی منت کرنوں اسی طرح ہی تیری یار میری یار حزیگ enhance تیری یار میری یار حزیگ ALL تیرا یار میرا یار شیر یار شیر یار تیرا یار میرا یار شیر یار شیر یار مجھے شب ہی میں ان کے پر جاتا تھا تو ایسا ہی کوئی جواب ملتا تھا کہ تم ابھی بیٹھ جاؤ میں دونوں سیٹے چیز کے تمہیں دے دوں گی جب دونوں ہی سیٹے چیز کے دینی تھی تو پہلے دینے میں کیا حرج بات وہی تھی کہ پیچھے جو ان کے خاص مشیر بیٹھے ہیں جنہوں نے آج تک ہمارا یا ہمارے علاقے کا فائدہ نہ ہونے دیا وہ ہی ان کو غلط رابطے سے لے کے پہنچے ہوئے تھے آپ کو پہلے بھی بتا ہے کہ پہلے بھی ہمارے علاقے کو انہی وجوہات کی وجہ سے کتنے نقصان پہنچے پھر مجھے اب کوئی پرشانی نہیں اللہ کا بہت شکر ہے پورے ہنکے نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور دے رہا ہے وہ نے مجھے بہت عزت دی ہے آخر میں بہت تو آپ لوگ کا ہے جو ایک فیصلہ کرتا ہے وہ کسی ایک فیصلہ کسی ایک بندے کا تو نہیں فیصلہ تو ہم سب جو یہاں موجود ہیں کن لوگوں کا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بہت بہتر فیصلہ کریں گے وہ تو صرف یہی چاہتی ہیں کہ یہ ووٹ ہمارے پھر سے بٹھ جائے ووٹ بٹھنے میں صرف ہمارا نقصان ہی نہیں بلکہ اس پورے علاقے کا نقصان ہوا اور ایک نفعہ ان کے لیے بہت نہیں تھا یہ دوسری نفعہ پہ بھی وہی سوچ لے کر پہنچ جائے خیر میں سمجھتا ہوں کہ لوگن کا یہ شاندار استقبال آپ سب کا ادرساروں کا کتہ ہونا ہمارے جلسے میں یہ ایک بہتر سوچ اور بہتر راستہ راستے کی امید دلاتا ہے یہ جتنا اچھا اور ماشاءاللہ بڑا جلسہ ادر ہو رہا ہے کل اس کی خبر پورے ہلکے میں پہنچ جائے گی کہ لوگن متحد ہے تو لوگن عظیم کے ساتھ متحد ہے اور یقینا کامیابی بھی اسی طرح ہی ہوگی یہی لوگن کے بہت ہیں جن کی لیڈ بنتی ہے یہ لیڈ کسی اور امیدوار سے کہیں نہیں پوری ہوتی یہ لیڈ توڑوں توڑ پہن جاتی ہے اور کامیابی کا باعث بنتی ہے باقی تو پورے ہلکے سے ہمیں حصہ ملتا ہے آجا کے جیت تو گھر سے ہی ہوتی ہے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جس طریقے سے آپ میرے پہ امید رکھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا آپ کے لیے بہتر سوچ رکھوں گا اسی طرح میں آپ سے موتوں کی امید کرتا ہوں جیسے آپ مجھ سے اپنا حق سمجھ کے اپنا کام مانگتے ہیں اسی طرح میں اپنا حق سمجھ کے آپ سے بہت بانگتا ہوں میرا منشور علاقے کی خدمت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں چاند زمین پر لیا ہوں گا میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اولین فلس اپنے حلقے کی خدمت کرنا ہوگا میرے میں جذبہ ہے میرے میں عقل ہے میرے میں محنت ہے اور میرے میں اپنا ہٹ ہے اپنے حلقے کی میں سمجھتا ہوں یہی چیزیں ہیں جو کسی بھی شاستدان کو پکا خدمت گزار بناتی ہیں انشاءاللہ میں آپ سے ساتھ میں ایسے ہی بٹوں گا دل تو چاہتا ہے کہ انشاءاللہ ایک بھی ایسا ہو کہ ہر بچہ ہمارے اس علاقے کا پڑھا لکھا ہو ہر نور جوان گوزدار ہو گوزدار کماتا ہو یہاں کاروبار کے ہزاروں موقع ہو یہاں ہر وہ سہولت میسر ہو جو کسی بھی اچھے شہر میں موجود ہے وہ جو لان لکڈن کا وعدہ تیرانوے سے یہاں اسی چونک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں میں بھی سنتا آ رہا ہوں آپ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ لکڈن کو ہم لان لکڈن بنا دیں گے آپ اس باری اس پر عملی جامعہ بنائیں گے انشاءاللہ آپ حسوس کریں گے کہ دن بہ دن اس علاقے کے لئے محنت ہوگی اور دن بہ دن ہمارا علاقہ کامجابی کی طرف چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس بار پیپلز پارٹی کا زور پورے ملک میں ہے مرکرز میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کیا رہی ہے اور سوہے میں بھی محفی بلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے اس سے زیادہ بہتر موقع ہمیں دوبارہ پتہ نہیں کب ملے گا کہ اپنی سیٹے بھی اس ٹیپلز جیتی جا رہی ہے اپنی حکومت بھی آ رہی ہے روح بھی آ کے باست وہ نوجوان ہیں جو منت کش ہیں شہریار خان نوجوان ہے میں ان کو جتنا جانتا ہوں ماشاءاللہ بہت محنت کش ہے ہم دونوں ملکے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی وہ خدمت کر سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی سب سے پہلی بات میں یہاں یہ کرنے چلوں کہ انہا تعالی یہ انہیں کامیابی دے جب بندے کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں تو بندہ مضبوط قدم اٹھاتا ہے یہاں میں منجر منشیوں والی سیاست نہیں کروں گا کلا سامنے ریکھ سے عظیم خان سلطانہ دن مخصوص ہوں گے جب میں باہر جس شہر میں بھی ہو جہاں ملزی ہوں میں آپ کے سامنے جہاں بیٹھا ہوں گا جو بندہ یہاں آئے گا مجھ سے ڈریکٹ کام لے اس میں آپ کی کوئی شکایت دی رہی گی لبنگوانوں سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ میری عزت نہیں بلکہ یہ سیٹ آپ کی عزت ہے آپ اگر اس کو سماریں گے تو انشانلہ ہے اس کو آپ کے ساتھ رابطہ رکھ کے آپ کے ساتھ ملکے اس کو دس پر آپ بہتر کوشش کروں گا سمارنے کی یہ آپ کے سب کچھ سامنے رہے گا پہلے بھی آپ نے میرے کام دیکھیں میری طبیعے سے آپ بہت بہتر واقف ہے بندے پہ جسے ذمہواری آتی ہے تو وہ ذمہواری کے ساتھ ساتھ اپنا ورک بھی زیادہ کر دیتا ہے اس پہ اپنا ذہن بھی زیادہ تک متوجہ ہو جاتا ہے اپنا ورک بھی زیادہ مخصوص کرتا ہے اسی طریقے سے جس طرح میں پہلے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دعوں کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا گیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب کو چھوڑ کے میں اگر وہ اپنا بزرگوں کا کام پورا کروں جو مرہ بہت عرصے سے اس طرح پہ رکا ہوا ہے ایلیکشن کے حالات اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بس یہ آج آخری جلسہ ہے پرسو ریزرٹ آنا ہے ریزرٹ بھی پیپلز پارٹی کی تیر کا ریزرٹ آنا ہے بہت پورے ملک میں تیر کو پاڑ رہا ہے بے نظیر کو پاڑ رہا ہے بیپلز پارٹی نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے وہ اس قربانیوں کے بدلے میں صرف آپ سے ایک بہت ہی مانگتے ہیں یقیناً آپ اس ووٹ کا پورا حساس رکھیں گے پورا خیال رکھیں گے لیک یہ ہمارا آخری جلسہ ہے اس جلسے میں میں سارے ورکر سپورٹرز ساروں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات میند کر کے ہمارا الیکشن جہاں تک پہنچایا کہ جیت اپنے دن کو سامنے نظر آتی ہے اس موقع پہ لوگ کہتے ہیں کہ جس مندے کی والدہ دعا کرتی ہو وہ بندہ کبھی بھی شکست نہیں کہا سکتا اللہ کا بہت شکر ہے میری والدہ دعا بھی کرتی ہے اور سار سار میرے لیے دن رات میند بھی تو میری تو جیت انشاءاللہ یقینی ہوگی نام کر بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آکر میں میں ایک شیر بولنا چاہوں گا ساروں کے لیے جو میاں امتاز نے اسی جگہ پہ سرانہ میں بولا تھا ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغِ آخر شب ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغِ آخر شب ہمارے بات اندھیرہ نہیں سویرہ ہے انشاءاللہ آسانوں کا بہت شکریہ ہمارے بات اندھیرہ